اسلام علیکم جمعہ جو ہے وہ امان میں چھوٹی ہوتی ہے جمعہ والے دن اور ہے تھسڈے کی جو ہوتی ہے وہ آپ کوف ہوتی ہے یہ بلکل ایسی ہی ہے جب ہم سکول میں بڑھتے تھے تو جمعہ رانت کو ہم میں ہاف لیو ہوتی تھی اور جمعہ کو پوری چھوٹی ہوتی تھی تو تقریباً جہاں پہ میں کام کرتا ہوں میری سیچویشن وہاں پہ یہی ہے تو میں نے سوچا چلو ایزل کو لے کی چھت کے اوپر چلتے ہیں کیونکہ سارا دن اندر رہ کے جو ہے وہ تھوڑا سا بہر ہو جاتی ہے لیکن ایزل کو جب بھی ہم کہیں باہر لے کے جاتے ہیں اسے کھولی جگہ ملتی ہے بھاگنے کے لیے تو اسی طرح سے ماشاءاللہ سے خوش ہوتی ہے اور ویسے بھی آج جو موسم ہے وہ بہت ہی اچھا تھا بادل تھے اور اس میں آپ کو جو ہے وہ پہاڑ نظر آ رہے ہلکے ہلکے لیکن وہ بادلوں کی وجہ سے شاید تھوڑے دھنٹلے نظر آ رہے ہیں اور ہمارے چھت سے جو شام کا موسم ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے جس جب آپ کھجور اور پام ٹریز کے درمیان سے سولج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس نظارے کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے یہاں پہ یہ سیریا میں کی بیچ قریب ہے اس جیسے جو ہوا ہے وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے خاص طور پہ شام اور صبح کے ٹائم پہ بہت ہی آ اچھی بہت سودنگ قسم کی جو ہوا ہے وہ آپ کو فیل ہوتی ہے اور اسپیشلی اگر آپ تھوڑے سی ٹاوپ اس پہ جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ اچھا سرا فیل ہوتا ہے اب دوسری کنزے کی باب یہاں پہ یہ ہیں کہ یہاں پولوشن نہیں ہے جیسے سموگ ہے فوگ ہے فوگ تو بہت کم بھی ہو جاتی ہے لیکن سموگ اور اس چیز کا بلکل کوئی حلکا سا بھی آپ کو پیئر کے اندر جو ہے وہ فیل نہیں موتا نہ آپ کو سمیل فیل ہوتی ہے پیٹرولیم کی نہ آپ کو آہ بلکل بھی کسی طرح کی کوئی اس طرح کی چیز فیل نہیں ہوتی یہاں پہ ایزل کو جو ہے وہ کبوتر نظر آگے تھے اور ایزل کا یہ ہے کہ اسے جہاں پہ میں کبھی کوئی پرندہ نظر آ جاتا ہے تو یہ بہن کھڑے ہوگے اور شروع کر دیتی ہے تو یہ دیکھیں خوبصورت پہاڑ ہیں لیکن آپ کو شاید اتنی نظر نہیں آ رہے ہوں گے دیتو ہیزی نسی ہیں اور باقی جو ہے ایزل اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو لے جاؤ اسی طرح تو پہ واپس لانا اس کو بہت مشکل ہو جاتا ہے ویسے بھی بچے جب اتنا خوش ہو رہا ہو آپ کا دل بھی نہیں کرتا کہ اسے اس جگہ سے پھرا پھٹاؤ انلیس وہ تھک نہ جائے لیکن یہ بات سب جانتے ہوں گے جن کے بچے ہیں کہ ان کی انرجی جو ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ ہم سے کرنی جانا ہوتی ہے آپ تھک سکتے ہیں لیکن یہ جو ٹیوٹی ان کو پساندہ اس طرح پساندہ ہے اب یہ جانا با 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 یہ ہمارے باہر سامنے جو چھوٹی سو دکان ہے اس کا بیو ہے اس کے بعد ہم ہٹل ریسٹرانٹ گئے ہیں ایزل کو سب سے جو پساند چیز ہے وہ ہے کیکمبر اس کو بہت پساندہ ہے لیکن جب کیکمبر کتم ہو گئے ہم نے اس کو ٹیریک پڑھائی اور یہ اس طرح سے مو بنانے لگے کھاتی بھی رہی دیکھیں ساتھ ساتھ جو ہے اس نے مو بنایا بات کی چیزیں ماشاءاللہ جو بھی چیز اس کو دیتے ہیں اس کے بعد ہم مارکٹ گئے لیولو مارکٹ بیسی کیلئی ٹیپ 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 خریدنا تھا ساتھ ہم نے کہا چلے فش خرید لیتے ہیں تو یہ فش کی ڈیفرنٹ ورائیٹیز نے اس میں کینگ فش ہے اور ٹونہ فش ہے لاس ٹیم میں ہم ٹونہ لے کے آئے تھے ٹونہ بہت مزددار ہوتی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا بکانے کا طریقہ ہوتا ہے یہ ٹونہ فش کے پارٹ پڑھائے ہیں تو اس دفعہ ہم نے ٹرائی کی آکے چلے کنگ فش ٹرائی کرتے ہیں اور ساتھ میں دیکھیں بتانی والی دو اس میں سارے لکھی ہیں پرائس بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی آپ کو تقریباً ٹونہ پنٹ فائف ٹو ٹو ٹیال میں ہر کیجی مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ شرمز ہیں پرانز ہیں پرانز اور شرمز خود بنانا ذرا ابھی ہمیں شاید نہیں پتا صحیح طرح سے اور ویسے بھی مجھے تو یہ چیزیں چائنیز پسند ہیں سی فوڈ میں لیکن وائف کو شاید اتنی زیادہ پسند نہیں ہے تو لیکن یہاں یہ ہے کہ ٹرسپ ان کو بنایا جاتا ہے ٹرسپ تو وہ اچھا لگتا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہم نے چائنیز فوڈ ٹرائی کیا وہ اتنا اچھا نہیں بناتے ہیں چائنیز فوڈ جب بھی بناتے ہیں تو اس کو یہ بہت نہیں ہے ریبین کر دیتے ہیں بیری لو ان سوسز بیری لو بلکہ اس کے اندر تو مجھے سوئے سوس فری نہیں ہوں اور چائنیز اس کے بغیر تو بلکل کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ہم نے لیے ڈرائگن فروٹ ٹرائی کرتے ہیں اور یہ اس کی کٹنگ میں آپ دیکھیں یہ فوڈی رائپ ہے اور سونا تھا کہ بہت کسٹی ہوتا ہے لیکن یہ ہمیں دو پیس چو ہے یہ ٹرپ ہاف کے جی بنا ہے اور یہ بنا ہے ہمیں ہاف ریال کے اور اس کو جب کٹ کیا تو اس کو ہاں اس میں ایک چیز سٹیسفیکشن آپ کو بڑی ہوتی ہے فیل جب آپ کٹ کرتے ہیں سلائس کرتے ہیں تو وہ ایک جو مزہ ہے نا وہ بکھ رہی ہے لیکن ٹیس میں مجھے تو بلکل کوئی پطلب کچھ ایکسٹرارڈنری نہیں لگا بندہ گئے کہ بہت کوئی ایکسٹرارڈری فروٹ ہے جو اتنا کوسکی ہے میں بھی یہ کوکنگ میں شاید اب لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں کچھ میں نے کوکنگ دیکھی رہا اس کی کہ یہ لوگ جو ہے وہ کوکنگ میں اس کو یوز کرتے ہیں but i don't know i didn't like it much باقی ایزل کو بھی پسند نہیں آیا ایزل نے تو سٹرابریز کھائی ہیں ہاں اس میں کچھ امریکن بیریز تھی بلو بیریز تھی وہ بہت مزے کی تھی وہ بھی ایزل کو بہت پسند نہیں لیکن یہ بلکل بھی جب کٹ کیا تو یہ تقریباً ایسے کیسے پڑا رہا ہے موسیقی